بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا سبق ہے آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 45 تک بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بنی اسرائیل یاد کرو وہ نعمتی اللہ تی انعمتو علیکم اے بنی اسرائیل یاد کرو وہ نعمت جو میں نے تم پر کی وعوفو بیہدی اوفی بیہدکم اور تم پورا کرو میرے وعدے کو تو میں بھی پورا کروں گا تمہارا وعدہ وعیائی وعیائی بھرہبون اور مجھ سے ہی درتے رہو بنی اسرائیل یاد کرو وہ نعمت جو میں نے تم پر کی اور تم پورا کرو میرے وعدے کو تو میں بھی پورا کروں گا تمہارا وعدہ اور مجھ سے ہی درتے رہو بنی اسرائیل کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ وہ کون تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو آگے سے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام پھر ان کے آگے سے بڑا بیٹے پیدا ہوئے ان سے جو نسلیں چلیں وہ بنی اسرائیل کھلائے سمجھا کہ آپ کو یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ مدینہ شریف میں آباد تھے اللہ تعالیٰ کو ان سے بہت امیت تھی کیونکہ ان کی کتابیں میں نبی پیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں تو سب سے پہلے ان کو مان لینا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو غصہ ہے وہ بنی اسرائیل کے علماء پر ہے کہ یہ ان لوگوں کو ورگلائے کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم سب سے پہلے کافر بن گئے ہو تمہاری کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق موجود ہے بجائے اس کے کتاب ان کو قبول کرتے ہیں الڈا تم سب سے پہلے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے ہو اور لوگوں کو بھی دین میں آنے سے روک رہے ہو تو یہاں پہ ایک اہد کی بات ہو رہی تھی کہ کون سہد ہے اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر سے یہ ایک اہد لیا ہوا ہے کہ آنے والے ہر پیغمبر کے بارے میں اپنی امت کے بتائے اور یہ بات پکی کر کے جائے کہ جب وہ پیغمبر آئیں تو ان کے اوپر امان لے کر آئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی اہروہ سے بھی اہد لیا ہوا ہے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے لیکن ان جھوڑنیوں کو فائدہ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کی وہ بہت الادلی قوم تھی اللہ تعالیٰ نے ان سے تنا پیار کیا کہ تین تین کتابیں بھیجی ان کے لئے تورا زبور انجیل سیکڑوں صحیح پیجے ہزاروں پیغمبر پیجے لیکن کیا ہوا انہوں نے انبیاء اکرام کی تنیمات کو پس کے پوش ڈال دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب کو کڑا ان کے لئے پر آبرسا اللہ تعالیٰ نے ان سے ہزاروں سال کی جو حکومت تھی ان سے لے لی اور ان کے جگہ اللہ تعالیٰ نے نئی امت کھڑی کر دی اور نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ بھی کر دیا یعنی خانہ کبہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیت المقدس تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خانہ کبہ کر دیا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرح سے ایک پیغام ہے مسلمانوں کے لئے کہ مسلمانوں کسی خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ہم لوگ بڑی لارڈلی امت ہیں تو ان سے پہلی جو لارڈلی امتیں وہ گزر چکی ہیں لیکن جب وہ نبیوں کی کتاب اور ان کی تعلیمات کو انہوں نے پس کے بھوش ڈال دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب پھوڑا ان پر آ برسا بنی اسرائی کو تمام جہان میں اللہ تعالیٰ نے فضلیت بخشی تھی جب انبیاء کا انہوں نے راستہ چھوڑ دیا کتابوں کا راستہ چھوڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زلط اور رسوائی بھیج دی اور کوئی ان کی چیز مقدر بن گی اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل ہوئی ہے اس حالت میں کہ وہ پہلے سے موجودہ کتابوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے اور مت ہو جو تم سب سے پہلے منکر اس کتاب کے اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل ہوئی ہے اس حال میں کہ پہلے سے جو موجودہ کتابیں ہیں وہ ان کی بھی تصدیق کرتی ہے اور مت ہو جو سب سے پہلے منکر یعنی اس کتاب کے انکار کرنے والے سب سے پہلے تم نہ ہو اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والو اس کتاب پر ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے یعنی قرآن مجید اس حالت میں کہ وہ سچ بتانے والی ہے ان کتابوں کے اور جو تمہارے پاس موجود ہیں یعنی توراہ زبور جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہوئی کتاب ہیں اور مت ہو جو تم انکار کرنے والے اس قرآن کے یعنی تمہیں دیکھ کر جو کوئی دوسری لوگ انکار کریں گے تو ان میں سب سے پہلے جو تم لوگوں نے کفر کیا ہے تو کیامر کے دن ان کی کفر کا وبال بھی تمہارے نامہ ایمان میں درج ہوتا رہے گا آپ کو پتہ ہے ہم نے پہلے بھی صورت بکرا کے شروع میں پڑھ دیا تھا کہ کفار کے بارے میں کفار کی دو جماعتیں تھیں جن کا ذکر ہم نے شروع کے میں پڑھ دیا تھا کہ ایک آفر تھے اور ایک منافق تھے اور ان دونوں میں بھی دو طرح کے لوگ تھے ایک بودھ پرس تھے مشرقین تھے جو میز باپ دادا کی رسوم کی وجہ سے وہ ان کی پہلے بھی کیا کرتے تھے ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا عام دور پر انپڑ امی لوگ تھے جیسے کہ اہل مقام کے جو لوگ تھے قرآن مجید میں ان کے لیے امین کا لفظ آیا ہے اور دوسرے وہ لوگ تھے جو پچھلے انبیاء اکرام پر ایمان لائے تھے پہلی اسمانی کتابیں جونت و رات ہے زبوریں انجیل ہیں ان کا علم ان کے پاس تھا لکھے پڑے ہوئے لوگ تھے وہ ان لوگوں میں بس حضرت نوسیٰ علیہ السلام پر امان رکھتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں رکھتے تھے ان کو یہودی کہا جاتا ہے اور بعض جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر امان رکھتے تھے اور حضرت نوسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے یہ نصارہ کلاتے تھے ان دونوں کو قرآن میں اس بنا پر اہل کتاب کہا گیا کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی اسمانی کتاب و رات انجیل پر امان رکھتے تھے اور یہ لوگ پڑھے لکھتے ہوئے اہل علم ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں معایسس اور قابل اعتماد مانے جاتے تھے ان کی بات ان لوگوں پر اثر انداز بھی ہوتی تھی یہ راستے پر آ جاتے تو دوسرے مسلمان بھی خود بخود ان کو دیکھا دیکھتی راستے پر آ جاتے اور آپ کو پتہ ہے یہ مدینہ کی ادگر بہت زدہ ان لوگوں کی قصد موجود تھی وَلَا تَشْتَرُو بِآیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا اور مَتْ تُم میری آٹھوں کو بیچو چند تکوں کے عوض وَإِجَائَ وَتَّقُونَ اور مجھ سے ہی ڈڑھتے رہو یعنی میری آٹھوں کو چند تکوں کے عوض مَتْ بیچو اور مجھ سے ہی ڈڑھتے رہو وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور مَتْ تُم میلاؤ حق کو باطل میں وَتَقْتُمُونَ الْحَقَّ وَآنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اور مَتْ شُپاؤ سَجْ کو جان بوجھ کر اور تم جانتے تو ہو اور مَتْ مِلاؤ حق میں باطل اور مَتْ شُپاؤ سَجْ کو جان بوجھ کر اور تم تو جانتے ہو اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ جانتے بوجھتے حق کو باطل کے ساتھ مِکس نہ کرو علماء یحود اس بات پر عبارہ تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم کی باسطر سے پہلے تم لوگ وہ لوگ تھے جو اہلِ علم تھے اور تمہارے پاس کتابوں کا علم مجود تھا تمہیں تو یہ بات ملوم کی اور تمہاری کتابوں میں پیش گوئیاں بھی مجود تھی کہ آخری پر نمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بحاثت ہونے والی ہے تو تم لوگ تو سب سے تنیمان لاتے کافر نہ بنتے تم الٹا چوہے وہ ان کے دشمن بن گئے ہو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری بھی بتائی ہے اصل وجہ کیا تھی اصل وجہ ان جہودیوں کی جو بیان ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ وہ دنیا دار بن چکے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو چند تکوں کے بس بیشتے تھے اور حق کو باطل سے ملا دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹانٹے ہوئے کہا ہے ان کی غلطیوں کو ساتھ ہم نے بھی کیا ہے کہ دنیا کی آرزی زنگی کے بچھ اپنی آفت کا سودھا مت کرو وَعَقِيمُ السَّلَاةَ اور نماز قائم کرو وَعَاتُ السَّقَاةَ اور زکاةَ ادا کرو وَرْقَعُو مَا رَاقِينَ اور رُقُو کرو رُقُو کرنے والوں کے ساتھ اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ نماز قائم رکھو زکاة دیتے رہو اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہو چونکہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو صرف نماز پڑھنی نہیں ہوتی نماز کو قائم کرنا بھی ہے یعنی مختلف حالتیں بنا کر نماز پڑھنے کے بعد جس خدا کے ساتھ آپ نے نماز کے اندر عہد کیا ہوا ہے اس عہد کی پسداری نماز کے بعد بھی کرنی ہے اپنی دنیاوی معاملات کے اندر اب دوسرا جو ٹوپک اب زکاة کا ہے وہاں تو زکاة اور زکاة دو آپ کو پتہ ہے کہ انسان جب زکاة دیتا ہے تو اس حسنی کے لیے جو انسان مال خرچ کر رہا ہوتا ہے تو دلیے کی محبت اس کے دل سے نکلتی ہے اور اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ قیامت کے دن یہ مال میرا مجھے اللہ تعالیٰ دبل کر کے دے گا اور زماعت کے ساتھ رہنے کے جو ہے بہت بڑا فائدہ ہے یہ اسلام میں جماعتی زنگی کے بہت ادامیت ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اگر ایک خلیفہ کے اوپر متفق ہو جائیں امت تو جو لوگ اسم کی مخالفت میں کھڑے ہوں اور کوئی شخص بیعت لینے کی کوشش کرے اسے قتل کر دو کیونکہ وہ مسلمانوں کی جماعتی زنگی کو توڑا ہے کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو اور تم کتاب پڑھتے ہو افلات اکیلون کیا تم اقل نہیں رکھتے کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو اور تم پڑھتے ہو کتاب کو پھر کیوں نہیں اقل رکھتے ہو اس آیت مبارکہ میں کتاب اگرچہ یہود علماء سے ہے ان کو ملامت کی جاری ہے کہ اپنے دوستوں اور رشتداروں کو تم یہ تلقین کرتے ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی تٹر ہو اور دین اسلام پر قائم رہو وہ خود نفساتی خوشات سے اتنے مغلوب ہو کہ اسلام قبول کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہو اور یہ ہر اس شخص کے لئے مضمت کی جاری ہے جو دوسروں کو نیکی کا حکم دے بلائی کی جو ہے تغییر دے مگر خود امبل نہ کرے دوسروں کو خدا سے ڈرائے مگر خود نہ ڈھرے ایسے شخص کے بارے میں عدیث ہے کہ نبی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب مراج میں میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آف کی کینچوں سے کترے جا رہے تھے میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دنیا دار وائز ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے مگر اپنی خبر نہ لیتے تھے بے شک یہ بڑا مشکل کام ہے سوائے ان کے لیے جو خوفی خدا رکھتے ہیں یہاں پہ علماء یہود کو کہا چاہ رہا ہے کہ تم مفلسی کی زندگی کی وجہ سے پیسے لے کر بجائے فتوے دینے کے صبر سے کام لے لو اور ایسے گزارہ کر لو اور مدد لینی ہے تو مال کے ذریعے نہ لو بلکہ صبر اور نماز کے ذریعے لو اور نماز پڑھتے رہو تو اللہ تعالیٰ پہ یقین بڑھے گا اللہ تعالیٰ نے یہود علماء کو کہا ہے کہ اگر تم نے اللہ کا راستہ خیار کرنا ہے تو تمہیں پھر صبر کرنا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے منینہ تشریف لائے تو یہودیوں کے ہاں بڑے بڑے قلعے تھے وہ اس میں ہم سب کچھ کیا کرتے تھے اگر وہ یہودی اسلام قبول کر لیتے تو ان علماء کا کیا رتبہ ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر ہوں گے تو ہمارا تو رتبہ ہی ختم ہو جائے گا وہ دنیا کے بچے اپنی آخذی برباد کر دی بے شک یہ بڑا مشکل کام ہے سوائے ان کے لیے جو خوفے خدا رکھتے ہیں کونسا مشکل کام ہے نماز قائم کرنا اور صبر جو ہے وہ کرنا جساکم اللہ وخایران